صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نیجت المؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم الدین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں مبلغ بنوں سلطوں کا ابچرچہ کروں سلطوں کا اکرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ مٹے 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 اسلامی بھائیو جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کی اعتقاف کی نیت ضرور فرمالیہ کیجئے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں فرمان مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ امیر المومنین خلیفة المسلمین خلیفہ اول عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنے مرض وصال میں اپنی رخت جگر نور نظر ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیعت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا میری بیٹی آج تک جو میرے پاس مال تھا وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن و محمد نجوان اللہ تعالی عنہ مجمعین اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں لہذا آپ لوگ میرے مال کو شریعت مطابق تقسیم کر کے اپنا حصہ لے لینا یہ سن کر ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اباجان میری تو ایک ہی بہن ہے جن کا نام اسما ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ میری دوسری بہن کون ہے اس سوال پر عزت سیدنا عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میری زوجہ بنت خارجہ جو کے ابھی حاملہ ہیں ان کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوگی وہ آپ کی دوسری بہن ہوگی راوی کہتے ہیں جب حضرت سیدتنا بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں ولادت ہوئی تو لڑکی ہی پیدا ہوئی اور ان کا نام امہ کلسم رکھا گیا صلو علی الحبیب صلو علی اللہ تعالی عنہ محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلو علی اللہ تعالی عنہ محمد مچے مچے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس روایت کے بارے میں حضرت سیدنا علامہ تاج الدین صبقی رحمت اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دو قرامتیں ثابت ہوتی ہیں ان میں پہلی قرامت تو یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے وسال سے قبل جو مرض تھا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرا یہ مرض مرض وسالی ہے یعنی وسال سے قبل ہی آپ کو اس بات کا معلوم ہو گیا تھا کہ میرا وسال ہو جائے گا لہٰذا آپ نے وسیعت کے بارے میں پھر شادتہ فرما دیا اور دوسری کرامت یہ تھی آپ کی کہ حاملہ کے شکم میں اس کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا اس کے متعلق آپ نے پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا ہو سکتا کہ کسی کے ذہن میں یہ وسوس آئے کہ پارہ اکیس سورہ لقمان آیت نمبر تھونتیس میں جن پانچ علوم جن پانچ چیزوں کے علم کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ ترجمہِ کَنْزُ الْإِمَانُ اور جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے تو پانچ میں سے ایک قل یہ ہے تو اللہ جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیسے جان لیا کہ ان کی زوجہ کے شکم مبارک میں لڑکی ہے یا لڑکا تو اس کا علاج بھی سن لیجئے یہ سب قرآن پاک دروخت الناس سمجھنی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ ارشاد تو پڑھ لیا گیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ اور جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ترجمہِ کَنْزُ الْإِمَانُ بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے اولیاء اور محبوبوں میں سے ان خبردار کرے جیسا کہ حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی حضرت سیدنا ذکریہ علیہ السلام کو حضرت سیدنا یحیاء علیہ السلام کی حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا عیسیٰ روحیلہ علیہ نبی نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں فرشتوں نے دی تھی تو فرشتوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کے حملوں یعنی ان کے شکم میں کیا ہے اور جب فرشتوں نے انہیں بتایا جنہیں خبر دی انہیں بھی بتا چل گیا کہ شکم میں لرکی ہے یا لڑکا تو الگرز اللہ تعالیٰ جسے چاہے بتا دے پیرے میٹے میٹے پیرے پیرے اسلامی بھائیو آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرامت ملعظہ کی ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے اور ان سے محبت کرے ان کا شکریہ ادا کرے فالحمدللہ ہم پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس قدر احسان ہیں اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ ہمیں عطا فرما دے آپ کا نامِ نامی عبداللہ اور ابو بکر آپ کی کنیت مبارکہ تھی صدیق اور عطیق آپ کے علقاب تھے آپ کا تعلق قریش قبیلے سے تھا ساتویں پشت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نصب پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ مبارکہ سے مل جاتا ہے آپ عام الفیل کے ڈھائی برس کے بعد مکہ مقرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہمارے آقا عزت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جامعہ کمالات اور مجمعہ الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام اگلے اور پچھلے انسانوں میں سب سے افضل وعالی ہیں ہمارے آقا عزت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ اسلام قبول کرنے والے آزاد مردوں میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام آتا ہے آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا ہی پیارا ہے چند واقعات مورخین نے لکھے ہیں ان میں سے ایک واقعہ ارج کرتا ہوں چنانچہ اعلان نبوت سے قبل ہمارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت اچھے مراسم تھے تعلقات پہلے سے اچھے تھے ایک جسرے کے پاس آمد و رفت نشش تو برخواست تھی اہم معاملے میں آپس میں سلو مشورے کام بھی معمول رہتا تھا کئی تجارتی سفر جو کہ بیرون ملک پہ پیش آئے ان میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی آپ نے اسی سفر میں اور اس طرح کی صحبتوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت خرید سے دیکھا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور اصاف اور جو کن معاملاتیں وہ سب آگے پیش نظر تھے چنانچہ ایک رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ چاند مکہ مکرمہ میں اترا ہے اور تمام گھروں میں اس کی روشنی پھیل گئی ہے اس چاند کا ایک ایک ٹکڑا ہر ہر گھر میں گر رہا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ چاند کے بکھرے وہ ٹکڑے یکجہ ہو گئے اور مکمل چاند ان کی گود میں آ گیا اہل کتاب کے کسی علم سے آپ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کی آمد کے ہم انتظر ہیں وہ جس کے ظہر کی گھری بلکل قریب آ گئی ہے وہ اب ظاہر ہوگا اور آپ اس کی اطاعت پہلی کریں گے اور ان کی اطاعت کی برکت سے آپ سارے جہاں میں سعید تری شخص ہوں گے یہ باب کی تعبیر آپ کو مل گئی اور جو ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو میرے آقا عزت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلا ادنا تعمل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو لبے کہا اور مسلمان ہو گئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے کوئی تعمل نہیں ہو آپ کو میرے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس کا پاپ بسلا اور وہ تشریف سے مطلع ہوا غور و فکر کرنے لگا سوائے ابو بکر کے کہ اس نے نہ تردد کیا اور نہ جچکا یہ آپ کی قبول اسلام کا بہت ہی عمدہ واقعہ ہے میرے مجھے پیارے اسلامی بھائیو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسائل ظاہری کے بعد صحبہ اکرام علیہ مردوان نے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کی آپ خلیفت الرسول خلیفت المسلمین خلیفہ اول مقرر ہوئے دو برس تین ماہ جارہ دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور خلافت رہا وہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ بائی زمادی الاخر تیرہ سینے ہجری شب منگل آپ کا وسائل مبارک ہوا آپ کا یہ ارشاد کتابوں میں نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے آقا کی بارگاہ میں لے جانا اگر وہاں اجازت مل جاتی ہے تو وہیں تتفین کر دینا ورنہ جو وسیعت اس پر عمل کیا جائے سنجھے جب آپ کا وسائل مبارک ہوا تو آپ کی نماز جنازہ عزت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اس کے بعد حسب ارشاد صحابہ اکرام علیہ مردوان آپ کو مچھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لے کر حضر ہوئے حجرہ منورہ کے باہر ارسی السلام علیہ کا یا رسول اللہ ہا عزا ابو بکر آپ پڑھ سلام ہو یا اللہ کے رسول یہ ابو بکر ہے یہ ارس کرتے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ در دولت کا دروازہ مبارکہ خود بخود کھل گیا اور تمام حاضرین نے قبر عنور سے کچھ اس طرح کی آواز سنی ادخل الحبیبہ الہ الحبیب یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو یارِ غار تو تھے یارِ مزار بھی بن گئے جیسا کہ آپ نے پیلے سنا کے آپ کے دو لقب تے صدیق اور عطیق ان دونوں لقب کی بھی کچھ وجوہات ہیں چنانچہ جب آپ کا جو لقب صدیق تھا اس کی وجہ کچھ یوں بیان ہوئی ہے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں مشرقین عرب نے میرے والد ماجد یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا آپ کو کچھ خبر ہے کہ آپ کے صاحب یعنی نبی پاک صاحب لولا صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس پہنچائے گئے یعنی واقعہ معراج کا بیان ہوا یہ سنکا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ واقعی ایسا فرماتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں وہ یہی کہتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ یہی کہتے ہیں تو بے شک سچ کہتے ہیں اگر میرے حقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو شاہم کو کہ اس مختصر سے وقت میں اس سے بھی زیادہ آسمانوں کی سیر کی خبر دیتے ہیں تو میں فوراً اس کی تصدیق کر دیتا ہوں اسی بنا پر آپ کو صدیق کہا جاتا ہے اس روایت کو تابرانی نے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے اسی طرح آپ کا ایک لقب عطیق بھی تھا اس کا سبب بھی سماد کیجئے چنانکہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خوش حبری سنو تو دوزک سے اللہ کے عطیق یعنی آزاد کردہ ہو صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے تم دوزک سے اللہ کے عطیق یعنی آزاد کردہ ہو حضرت سیدتنا عم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں کہتی ہوں اس دین سے صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عطیق پڑ گیا تو آپ نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی پیاری خوشکبری سنائی کہ آپ دوزک سے آزاد کردہ ہیں مچے مچے پیارے پیارے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ علیہ عزوجلہ میں جو مقام ہے اس کا بیان بڑی توجہ کے ساتھ سنیئے سنانچہ میرے آقا عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام حشق محبت امام اہل سنت الحفیظ القاری المبتی مولانا الشاہ احمد عزاقان علی رحمت الرحمن فتح و رضی اللہ جلد اٹھائیس صفحہ نمبر پانسو پانچ پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عصافت یہ وسط تھا کہ آپ تمزوروں کو خریدتے پھر انہیں آزاد کر دیتے ان آزاد جن غلاموں کو آپ نے آزاد کر روایا ان میں حضرت سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے انہیں بھی آپ ہی نے آزاد کر روایا تو اب غلاموں کو خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے اور کمزوروں کو خریدتے اس پر آپ کے والدین نکائے بیٹے اسے غلاموں کو خریدتے جو تمہاری حفاظت تو کرتے اس پر صدیق اکبر عضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بائشات سلمائی اپنے والدین سے کہ میں اس ان غلاموں کو آزاد کر کے اپنی حفاظت ہی تو کروا رہا ہوں اس پر یہ آیت نازل ہوئی تارہ تیس سورہ لیل آیت نمبر سترہ تا اکیس وَسَيُّ جَنَّبُوهَ الْأَتْقَا اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پریزگار انہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَذَكَّا جو اپنا مال دیتا ہے کہ سترہ ہو فَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا اور کسی کا اس پر کچھ عصا نہیں جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے وَلَا سَوْتَي يَرْضَا وہ بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا پارہ تیس سورہ لیل کی آیت نمبر سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس یہ سب آیتیں میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر نازل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑا فرہزگار سب سے بڑا متقی کون میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات مبارکہ سے پتا چلا کہ رب کائنات جلہ جلالہو نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی زبرت و فضیلت ارشاد فرمائی بیٹے میٹے پہرے پہرے سلامی بھائیو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح کے ایک فضیلت اور سنی ہے صدیق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر تھا وہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے انہوں نے ایک ایسا قبعہ پینا ہوا تھا جس پہ انہوں نے اپنے سینے پر کانٹوں سے اٹکایا ہوا تھا ہنہیں وہ بٹن وغیرہ نہیں تھے کانٹے تھے ایک روایت میں ببول کے کانٹے بھی آیا ہے بس اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبعہ کو سینے پر کانٹوں سے کیوں اٹکے ہوئے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انہوں نے اپنا تمام مال مجھ پر خرج کر دیا ہے یہ سنکا جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر پر سلام بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے کہو کہ ابو بکر کیا تم مجھ سے اپنے اس پکر پر راضی ہو یا خوش ہو ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ atual سے فرمایا ہے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام ارشاد فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا تھا ابو بکر اس حال میں تم اپنے رب سے خوش ہو یا ناراض ہو یہ سنگا صدیق اکبر رو پڑے اشبار ہوگا ارس کی آقا ابو بکر اپنے رب سے کیسے نالاغ ہو سکتا ہے میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں تو یہ وقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طبرانی ابو نعیم وغیرہ نے بار باعت معاست بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے کہ جب رسول پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ نے ایک مجلس مشاورت قائم فرمائی جس میں صدیق اکبر فاروق عاظم عثمان گنی مولا مشکل کشا حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عسید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ سارے صحبہ موجود تھے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے انہی کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا اور کسی ایک معاملے پر مشاورت جاری تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا اپنے رائے کا اظہار کیا کہ میرا مشورہ یہ ہے سارے صحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر متفق ہو گئے میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر محرس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا آپ کیا فرماتے ہیں انہوں نے یہی عرض کی آقا میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے متفق ہوں اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند نہیں کہ ابو بکر غلط ہی کرے کتنی بڑی فضیلتیں اور میرے رب کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کتنا بڑا اور اس روایت سے دعوت اسلامی والوں کو بڑا پیارا سبق ملا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی معاملے میں مشاورت فرمایا کرتے تھے بخصوص میرے ان اسلامی بھائیوں کی رسے بڑی پیاری بات بڑا مدنی پول ہے جو مشورہ کرنے کے عادی نہیں اپنی چلانے کے عادی ہوتے ہیں اسی طرح گھر کے سربارہ ہوتے ہیں ادارے کے لوگ ہوتے ہیں دفاتیر کے لوگ ہوتے ہیں جہاں چل تو لوگ جمع ہوا کرے گا وہاں مشاورت کا نظام ہونا جائے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر علیہ السلط کو جنہوں نے دعوت اسلامی میں مشاورت کا نظام نافذ کروا دیا مرکزی مجلس شورا سے لے کر زیلی مشاورت سے قائم فرما دی مختلف شعبہ جات کی مجلس میں مشاورتیں قائم کر دی مجالی سے بندگین کی مشاورت بن گیا مگران کو اس بات کے پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے عراقین سے مشاورت کر دی اور جو اتفاق کے رائے ہو یا اکثرت رائے کے مطابق کے فیصلہ ہو اس پر عمل کرنا ہے جبکہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو دعوت اسلامی یہ قبلیق قرآن و سنت کی عالم کی غیر شیاسی تہرے گئے اس کا کامی شریعت کو پھیلانا سنتوں کو عام کرنا ہے تو جو اسلامی بھائی مشاورت نہیں کرتے وہ بہت بری غلطی کرتے ہیں بھول کھاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے معاملات کتابوں میں پڑھے جاتے ہیں جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ روایت اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی حاجت نہیں ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مقام تو وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ اپنی طرف سے تو کچھ کہتے نہیں یہ تو وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کو وحیل کی جاتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مقام ہے میرے میرے پیرے پیرے اسلامی بھائیوں یہ دعوت اسلامی کے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی لاکھوں لاکھ اسلامی بھیریں دنیا بھر میں جس مدنی تحریک سے وابستہ ہیں جس کی مشاورتوں کو اور مجالیسوں کا نظام مل چکا ہے اگر ان تمام چیزوں کے دیکھتے ہوئے بھی کوئی مشورہ نہیں کرتا وہ کس قدر غلط پر ہے کس قدر بھول کھا رہا ہے اور اپنے ہی اسلامی بھائیوں کی کس قدر ناراضی مول لے رہا ہے اس سسلے میں مدنی مشورے کے عاداب اور مدنی مشورہ کیسے کرنا چاہیے اس کی معلومات حاصل کرنے کے لئے مختبت المدینہ کا مطبوع رسالہ مدنی کاموں کی تقسیم اس میں مدنی مشورے کا انداز اور مدنی مشورہ کرنے کے مدنی پھول اس میں لکھے ہوئے تو اسے ہر ذمہ دار پڑھ لیں اسی طرح مدینہ ڈائری میں بھی مدنی مشورے کے مدنی پھول فریق ہے اسے دیکھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے تو مدنی معحول آپ کے گرد بھی مدنی معحول ہی رہے گا معحول کا مدنی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذہن بھی مدنی بنا دے کہ اس محول کے جو مدنی پھول ہیں اسے ہم اپنے دل کے مدنی بلستے میں سجانے میں کامیہ ہو جائیں پھر دیکھ ایسی خوشبو سے خود ہماری شخصیت اور ہمارا اطراف کس قدر معتر ہو جاتا ہے اور امیر یا سنت نے بتایا طریقے کار کے مطابق جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کریں گے مدنی مرکز کے طریقے کار کے مطابق اپنے مدنی کاموں کو کریں گے آزو خودیں کہیں گے انشاءاللہ عزوز و جل آپ کے علاقے میں آپ کی مسجد میں نمازوں کی تعداد بڑھے گی سنتوں پر عمل کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی امامی والوں کی تعداد بڑھے گی داری والوں کی تعداد بڑھے گی الحمدللہ ہر سو ہر جھگے آپ کو سنتوں کی بہار نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے بتایا طریقے کار کے مطابق مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیٹے میٹے پیرے پیرے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و فضلت میں باقصورت آہدیث مبارکہ وارد ہیں چنانچہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس ابھی ابھی حضرت جبرائیل عمین علیہ السلام آئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا وہ دربادہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی پھر سیدنا اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں حتیٰ کہ میں بھی اس دروازے کو دیکھوں اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو اے ابو بکر تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا آج صبح تم میں سے کون شخص روزے سے اٹھا تھا یعنی کس نے روزہ رکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا میں نے میری آقا نے فرمایا آج تم میں سے کس شکتے نمال جنازہ عدا کی جنازے کے ساتھ گیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا میں میری آقا نے فرمایا آج تم میں سے کس شکتے مسکن کو خانہ کھلایا عاشق اکبر نے عرض کی آقا میں میرے آقا نے فرمایا آج تمہیں دیکھیں شکل مریض کی عیادت کی صدیق اکبر عدی وآلہ نے عرض کی آقا میں اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں بھی یہ عصاب ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا صلواللہ حبیب صلواللہ تعالی علیہ محمد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عین ہمیں بیان کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت میں ایک ایسا شخص داقین ہوگا جس سے ہر گھر والے ہر بالا کھانے والے کہیں گے مرحبا مرحبا ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس آئیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کی آقا یہ شخص کتنا کامیاب اور سرخ روح سرخ روح ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں اے ابو بکر وہ تم ہی تو ہوں گے صلواللہ حبیب اللہ تبارک و تعالی یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کو بہترین اصاف عطا کیے بہترین اخلاق کا مالک کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں غریبوں کی انداد یتیم اور بیوان کی سرپرستی فرمایا کرتے اور آپ وہ مبارک ذات ہیں وہ مبارک شخصیت ہیں کہ جہالت کی آلودگیوں سے آپ کا دامن پاک تھا آپ انہیں کبھی بھی بودھ کو سجدہ نہیں کیا صیرت حلبیہ میں ہے ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے کبھی کسی بودھ کو سجدہ نہیں کیا اے اسی مبارک اور پاکیزہ صیرت کیا کی وہ دور جس میں اخلاقیات کیا جنازہ نکلا ہوا تھا بد اخلاقی اپنے اروج پر تھی شراب پینا اور جوہ کھیلنا یہ اس دور کا ایک مطلب زبردست مشغلہ تھا لیکن آپ صدیق اکبر ادھالا انہوں نے ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہے ہیں دولت امن ہونے کے باوجود کبھی غر و تقبر کہ انہیں ہوا تک نہ لگی بات کے سچے وعدے کے پکے اور برے ہی خوشخ اخلاق تھے بلند کردار آلی ذرف تحمل اور بردباری کے پیکر ایسی پاکیزہ ذات تھی آپ کی تمام اہل مکہ دل سے آپ کا احترام فرماتے معاشرے کے ہر طبقے میں آپ کی عزت پائی جاتی آپ کے پاس آنے جانے والوں کا تاتہ بندھا رہتا تھا ہر شخص آپ سے عزت کے ساتھ پیش آتا ہر ممکن طریقے سے آپ لوگوں کی دھوئی فرمایا کرتے تھے ان خدادات خدموں کے باعث آپ کے احباب کا ایک وسیح ہلکہ ہلکہ اماریز و وجود میں آ گیا تھا جو مکہ کے چیزا چیزا فرد و مشتمل تھا ان لوگوں کو آپ پر مکمل اعتماد تھا ہر اہم کام میں صدیق اکبر سے لوگ آ کر مشورہ کیا کرتے تھے اور آپ کے صاحب الرائے ہونے سے فائدہ اتھایا کرتے تھے میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے زبردز زود و تقوی کا مالک بنایا حضرت زید بن عرکم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کے لئے کما کر لاتا تھا ایک رات وہ آپ کے لئے پاہم لے کر آیا آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا غلام نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ ہر رات مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے ہو آج آپ نے سوال ہی نہیں کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میں بھوکی شدت کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا بتاؤ یہ کہاں سے لائے ہو اس نے کہا میں زمانہ جہدیت میں کچھ لوگوں کے پاس گزرا اور میں نے منتر پڑھ کر ان کا علاج کیا تھا انہوں نے مجھ سے معاوضہ دینے کا واضح کیا تھا آج جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو ان کے انشادی کی دعوت تھی اس کا خانہ انہوں نے مجھے اس معاوضہ کے عیبت دیا ہے یہ سنکا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا افسوس انہوں نے مجھے ہلا کر دیا پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر رنگ انگلی ڈال کر کیے کرنے کی کوشش کی کیونکہ پیٹ خالی تھا وہ لکمہ باہر نہیں آ رہا تھا آپ نے پانی پیا بہت مشکل وہ لکمہ آپ نے نکالا اس پر آپ کو آپ کی بارگرہ مرض کی کہ آپ نے ایک لکمہ کے لئے اپنے آپ کو اتنی مشکت میں ڈال دیا ارشاد فرمایا میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جسم کا جو حصہ مال حرام سے بنا ہے وہ بوزق کا زیادہ مستحق پس مجھے یہ خوف ہوا ہے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ کس لکمے سے نہ بن جائے اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت قدم بھرنے والے اسلامی بھائیو جو دعوت اسلامی کے سنت و برے حفتہ وار جتما میں جمع ہیں آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شب ہم منا رہے ہیں کیا ہو گیا ہے ہمیں آپ ایک لکمہ اپنے پیٹ سے جس طرح نکال رہے ہیں اس کا بیان آپ نے ملاحظہ کیا اور ہم کہاں سے کھانا آ رہا ہے کہاں سے مال آ رہا ہے اسی کبھی پرواہ نہیں کرتے کبھی پوچھتے نہیں جو آیا کھا لیا تحقیق تفتیش کھانے پینے کے حوالے سے مال و اسباب کے حوالے سے یہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم کبھی بات کی تحقیق میں جاتے نہیں کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے رس کے معاملے میں ہماری حالت انتیاہی نا گفتہ بے کاروبار کے حوالے سے ہماری حالت انتیاہی نا گفتہ بے اللہ تعالیٰ ہمیں رزقی حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد منقول ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے ویسال کے وقت امور مومنین سجدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹنی جس کا ہم بھوٹ پیتے ہیں اور یہ بڑا پیالہ جس میں جس میں ہم خاتے پیتے ہیں اور یہ چادر جو ہمیں اورے ہوئے ہوئے ہیں یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے جس وقت میرا ویسال ہو جائے تو تمام سامان فاروق کے عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا سنا جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ویسال ہو گیا تو یہ سارا سامان فاروق کے عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ چیزیں دیکھ کر اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے انہوں نے یہ تمام تقالیٰ میری وجہ سے اٹھائی دی ہنہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ اپنے کاروبار کے لئے جو آپ کا بدلس تھا کاروبار تھا اس کے لئے نکلے تو فاروق کے عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں فرمایا کہ گھر والوں کا روزگار کا معنی کاروبار تو کروں گا تو آپ نے مشورہ دیا کہ اگر آپ تجارت کریں گے تو امور خلافت کیا نہیں سنبھالے گا آپ امور خلافت سنبھالیے آپ کے گھر بار کو بیت المال سے چلایا جائے گا چنانچہ بیت المال سے یہ چند چیزیں اور کچھ وضائف آپ کے مقرر تھے اور آپ نے اس کا حال سنا ایک روایت میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وسال کے وقت ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے آپ پہ فرمایا بیٹی میں اگرچہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا مگر میں نے اس منصف سے روپیہ پیسے کا فائدہ کبھی حاصل نہیں کیا سوائے اس کے کہ معمولی طریقے پر کھایا اور پہن لیا اب میرے پاس سوائے غبشی غلام اس پانی کھیچنے والی ہونٹنی اور اس پرانی چادر کے بیت المال کی کوئی چیز نہیں ہے میرے وصال کے بعد تم ان تمام چیزوں کو فاروق عزل عبداللہ اللہ عنہ کے پاس بھیج دینا ان باتوں سے وہ حضرات سبق حاصل کریں جو کہیں بھی اقتدار پر آتے ہیں کہ یہ کس طدر پیاری سیرت کا پہلو تھا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ تھے لیکن آپ نے کبھی اسے اپنا دنیا میں فائدہ نہیں حاصل کیا خدمت کی ثواب کے لئے کام کیا اور جو کام آپ نے کیا آج جو اسلام کا گلشن آباد ہے اس کی آبادی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بہت برا حصہ ہے جس طور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافہ متمکن ہوئے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا حالہ انتیائی ناغفتہ بے تھے انکری نے زکاة نے سر اٹھایا نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے سر اٹھایا اس سامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا وہ لشکر جسے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے لئے روانہ کیا تھا کافروں کی سرکوبی کے لئے اس لشکر کے حوالے سے مشاورت ہوئی اور اس میں بڑا پیارا پیلو تھا کہ سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نبی اس وقت اس لشکر کیا فرد تھے جسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کے سپے سالہ بنایا بڑے بڑے تجربے کار بڑی عمر کے صحابہ اس لشکر کے فرد تھے اور اس پر جو امیر لشکر بنائے گئے سپے سالہ لشکر بنائے گئے وہ عسامہ بن زید تھے جو انتیائی نوجوان و قم عمر تھے لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا اخلاص دیکھئے کہ آپ اس قم عمر سپے سالہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سپے سالہ رہی کو قبول کرتے ہیں اور اس لشکر کے اندر سفر اختیار کرتے ہیں لیکن سرکار صلی اللہ کا وسائل ذاری ہو گیا ذرا غور کیجئے اب صدیق عقبال نے خلافت مطمقین ہوئے کچھ دیر قبل آپ جس لشکر کے رکن تھے اور جس کے سپے سالہ رسول بن زید تھے آپ چاہتے تو ان کی سپے سالہ ری ختم کر دیتے اور آپ کو یہ مشورے دیئے گئے کہ اس وقت مختلف فطر نے سر اٹھایا ہے اگر آپ چاہیں اس لشکر کو روک دیں اب اس پر ہمارا نہ کریں مدینہ کے اطراف کے اندر ایسا نہ ہو کہ جہاں دشمن میری نظرے گارے ہوئے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دے اور ہمیں تکلیف ہو جائے آپ لشکر کو روک دیں اس امہ بن زیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو کے کم تجربے کر سپیس سالار تھے ان کے بارے بھی مشہورہ دیا گیا لیکن قربان جائے عاشی کے اکبر ستی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر کہ آپ نے ارشاد فرما جیسے خلاص یہ ہے کہ تم مجھے اس لشکر کو روک لیں اور اس سے پیس سالار کو بدلنے کا حکم دیتے ہو جس کا حکم میرا مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہو سکتا چنانچہ آپ خود اس صحبہ من زیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لے کر آگے تک گئے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے کہ آپ رہنے بھی یہ دعوت فرما ہے نہیں کچھ دیر راہ خدا عزوج اللہ کا غبار میرے بزن پر بھی آجانے دو اس کی فضیر مجھے بھی حاصل کر لینے دو بڑا آگ جن نکتہ ہے یہ جن حضرات کو جن لوگوں کو اس بات کا گھموڑ ہوتا ہے کہ ہم تجربے کار ہیں ہم سینئر ہیں ہم بڑے ہیں ہماری عمر بری ہے اور وہ اپنے سے چھوٹوں کو اپنے کم تجربے کار لوگوں کو قبول نہیں کرتے یہ بہت بڑی بھول پر اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے جو مقام عطا فرما دے ہمیں چاہیے کہ ہم پر صدیق اکبر کی شیرت کے یہ پہلو غالب رہے بالخصوص دعوت اسلامی نباب سا اسلامی بھائیوں کے لئے اس لقتے میں بڑی ہی سبق کی بات ہے کہ ہمارا جو بھی ذمہ دار بنے مدنی مرکز نے جس کو بھی ہمارا ذمہ دار بنایا ہے جب تک وہ شریعت کے مطابق ہمیں چلائے ہم اس کے ماتحد چلتے رہیں گے انشاءاللہ عزو جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توب اللہ صلو علی الحبیب مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی 38 صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے بار گئے رسالت صلی اللہ تعالی میں عرض کی آقا اب ہمیں کھل کر میدان پہ نکل کر نگی کی دعوت عام کرنی چاہیے میرے آقا صلی اللہ تعالی نے فرمایا اے ابو بکر ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں مسلسل عرض کرتے رہے چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علی 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 دار عرقم کے حجرے سے نکل کر حرم شریف کے سہن میں اپنے غلاموں کی معیت میں تشریف لی آئے تمام مسلمان مسجدوں کے کونوں میں بکھر گئے اور اپنے اپنے قبیلے میں جا کر نششت سنبھال لی جب سب لوگ بیگ گئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علی کی طرف بلایا دین اسلام کی دعوت دی نکی کی دعوت پیش کی کفا صدیق اکبر رضی تعالی عنہ کی یہ دعوت سن کر آگ بگولہ ہوگئے اور مشتعل ہو کر صدیق اکبر رضی عنہ اور باقی مسلمانوں پر حلہ بول دیا ان کو خوب مارا پیتا صدیق اکبر رضی عنہ پر سنا کہ آپ کو دھکا دے کر ایسا دھکا دیا کہ زمین بہتشیف لیا پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ اوپر کفار چڑ گئے ڈنڈو اور اپنے باؤں کے جھوتوں سے صدیق اکبر تعالی کو مارنا شروع کیا بدبت قطبہ بن بی آگیا اس نے اپنے بھاری بھر گمدھوتے اتارے اور میرے آقا صدیق اکبر تعالی انہوں کے چہرے مبارک پر پیدر پر ضربے لگانے شروع کر دی اور آپ کی پیس پر چر کر آپ کو مارنے لگا میرے آقا صدیق اکبر تعالی انہوں کا چہرہ مبارک سوچ کر پھول گیا یا تک کہ ناک بھی بزائر نظر نہیں آتی اتنا چہرہ سوچ چکا تھا جب آپ کے قبیلے کو پتا چلا تو انہوں نے مشرقی کو دھکا دیا اور صدیق اکبر تعالی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے آئے اور انہیں اس بات پر شک ہوا کہ اس قدر زد قوب اس قدر زخمی کیا اس قدر مارا گیا کہ انہیں ڈر تھا کہ آپ کا وصال نہ ہو جائے جب ستیق اکبر تعالی کو ہوش آیا تو آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے والے معجمہ ہوئے جب کہ سارا دن غشی کی حالت میں ہی گزر گیا جب ہوش آیا تو جو سب سے پہلا جملہ صدیق اکبر کی زبان سے نکلا وہ یہ بتاؤ میرے آقا میرے حادی کیسے میرے مصطفیٰ کیسے ہیں میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے یہ سن کر جو لوگ جماعت انہیں بڑا برا لگا کہ انہی کے ساتھ ریکھ کر تو صدیق اکبر کئی حال ہوا اور ابھی انہی کو یاد کر رہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ام الخیر کو کہا کہ آپ ام جمیل کو لی آئی سنہا جو ام جمیل صدیق اکبر صلی اللہ انہوں کے پاس حاضر ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم کے مطالب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ماں سن رہی ہے کیونکہ اس وقت اسلام کے اعلان نہیں کیا جاتا تھا ایمان لانے کا تو آپ نے فرمایا میری ماں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مطمئن رہی اور مجھے میری آقا کے بارے میں بتائیے تم میں جمیل نے بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ 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 سلامت ہے آپ فکر نہ کریں آپ نے پوچھا میری آقا کہا ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ دار ارکم میں ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ 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 کی خیریت کی خبر سن کر بھی صدیق اکبر کو قرار نہ آیا اور ارز کی کہ میں اس وقت کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ آقا میری ماں حاضر ہے اس کے لئے دعا کر دی یہ کہ یہ کلیمہ پڑھ کر آپ کی دامن سے وابستہ ہو جائے میری آقا صلی اللہ علیہ 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 دعا کی آپ کی والدہ کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی پہ میٹے میٹے پہر پہ اسلامی بھائیو اس روایت میں جہاں صدی کی اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کا عشق رسول ہمیں معلوم ہوا وہی نیکی کی دعوت کا جذبہ انفراد کوشش اس کا جذبہ بھی ہمیں پتا چلا اسلام قبول کرنے کے بعد صدی کی اکبر انہوں کی طبیعت نے یہ غوارہ نہ کیا کہ جنہ وہ جانتے ہیں وہ قفور اور جہالت کے اندھیرے میں رہے یاد آپ نے انفراد کوشش کا سسلہ جاری کیا اور ایک ایک انفراد کوشش کرتے گئے اور بڑی اہم اہم شخصیات آپ کی انفراد کوشش کی برکت سے دائرہ اسلام اداع کے لئے آپ کوئی حیرت ہوگی کہ ان اہم شخصیات میں چند شخصیات کے نام میں آپ کو بیان کرتا ہوں سب سے پہلی شخصیت جس کا نام میں لے رہا ہوں یہ وہ ہیں جنہیں ذنب رین کہا جاتا ہے یعنی حضرت سیدنا عثوان گنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جو صدی کے اکبت علانوں کی انقاد کوشی سے مسلمان ہوئے اور آپ کے اسلام لانے کے بعد آپ کی ذات اور آپ کی مال سے اسلام وہ کس قدر فائدہ ہوا اور آپ پیسرے مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے وہ مسلمانوں پر اس قدر مال خرش کیا کہ اس کی نظیر کہیں حضرت سیدنا زبیر بن العوام یہ وہ ہیں جو صدی اکبت علانو انفاذ کوشش سے دار اسلام میں داخل ہوئے اور آپ بھی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا شمار اشنا مباشرہ میں ہوتا ہے اور صدی اکبر رضی اللہ عنو کی انفاذ کوشش سے حضرت زبیر بن العوام رضی کام یہ تھا کہ فاروق عظم رضی اللہ عنو کے بعد آپ کے بعد خلیفہ مقرر کرے گی او چھے رکنی مجلس شورا کے ایک رکن حضرت زبیر بن العوام بھی تھے اسی طرح آپ کی انفاذ کوشش سے حضرت عبد الرحمن من عاب رضی اللہ عنو بھی مشربہ اسلام ہوئے اور آپ چھے رکنی مجلس کے رکن ہیں جو مجلس شورا فاروق عظم نے بنائی تھی اس کے علاوہ حضرت تلح بن عبد اللہ رضی اللہ عنو بھی شامل ہیں یہ بھی اشرہ مباشرہ میں داخل ہیں یہ بھی وہ چھے رکنی مجلس شورا کے فرد ہیں جو فاروق عظم نے بنائی تھی تو آپ دیکھئے کہ صدیق کیعبر رضی اللہ کے انفاذ کوشش سے جو افراد منصب صحبیت پر فائز ہوئے اس کو حضرت عثمان نگلی رضی اللہ عنو حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنو حضرت تلح رضی اللہ عنو کوشش سے جو شخص منصب صحبیت پر فائز ہوئے ان سے اسلام مقید کدر فائدہ ہو ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے ہماری انفاذ کوشش کی بارکت سے جو شخص دین اسلام کی خدمت پر آمادہ ہو اس شخص دین اسلام مقید کدر فائدہ ہوگا ہم نہیں جانتے میرے آقا صلی اللہ تعالی فرماتا اگر تیری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو دنیا اور جو کچھ بھی ان سب سے وہ تیرے لئے بہتر ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ آج ہم یاد منا رہے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے صدیق اکبر عنہ کی انفاذ کوشش آؤ اب اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں پر انفاذ کوشش کرو انہیں بھی سرکار کے قدموں میں پیش کرو تاکہ یہ بھی اسلام لے آئیں آپ نے کس طرح اپنی ماں کو دارہ اسلام میں داخل کیا حثمان گنی تعالی کو اسلام میں داخل کیا حضرت زبیر بن عوام کو اسلام میں جن کی سخاوت بڑی مشہور ہے بڑے مالدار تھے یہ سارے سدی کے انفاذ کوشش کے لائے ہوئے تھے تو جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں جو اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں ان تمام کی بارگاہ میں ارز ہے کہ اپنے اندر ہم انفاذ کوشش کا جذبہ پیدا کریں نیکی کی دعوت کا جذبہ پیدا کریں آپ دیکھئے سدی کے اکبر ان وں نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین گزالی نہ رہی ستی کے اکبر انہوں کا جذبہ تھا کہ جب میرا سینہ نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھا تو کوئی سینہ اسے خالی نہ رہے آج ہم دعوت اسلامی کے مدی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں پر عمل کر رہے ہیں ہمارے چہروں پر لڑی ہے ہمارے بدن پر مدی لباس ہے ہمیں سنت اور عذاب کی کتنا کچھ معریفت ہے دعوت اسلامی کا مدی ماحول ہمیں میسر ہے جس مدی ماحول میں عشق رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے جام بر بر کر پلائے جاتے ہیں اس مدی ماحول کے اندر نماز ہی بنائے جاتا ہے اس مدی ماحول کے اندر سنت کا پیکر بنائے جاتا ہے آج مسلمانوں کے بہت بڑی تعداد ہے جو کلیمہ درست پرنا نہیں جانتی بہت بڑی تعداد ہے جنہ درست کلیمہ پرنے نہیں آتا بہت بڑی تعداد ہے جنہ نماز درست پرنے نہیں آتی ایک بہت بڑی تعداد ج threatened جنہ پڑھ constraint جنہ وضو کرنا نہیں آتا الی تعداد تعداد اسی بڑی ہے کہ باپ جنازہ ہو تو بیٹا جنازہ پڑھ نہ دور کی بیٹا باب کا جنازہ پڑھ نہیں سکتا ہمارے گھер بیٹے کی بچی کی ملادت ہو تو باپ کان میں آزان دے نہیں سکتا اور کچھ بھی تو نہیں کر سکتا باپ کا فاتحہ کرنا ہے بیٹا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پر کر باپ کوئی سال سواب نہیں کر سکتا اس کو فاتحہ کرنا نہیں آتا نماز پرنے مسلمان کو نہیں آتی روزہ دروس رکڑے مسلمان کو نہیں آتا زکاة کی ادائی کی مسلمان کو دروس کرنے نہیں آتی حد جیسی مقدس عبادت جو لاکھ اور لاکھوں لاغوں میں کچھ کر کے وہاں پہنچتا مکہ مقرمہ پہنچتا ہے مدینہ منورہ حضیری دیتا ہے میدان عرفات میں حضی دیتا ہے مزدلی فا کے میدان میں حضی دیتا ہے مینہ میں حضی دیتا ہے تو مزدلی فا میں حضی دیتا ہے تو دمرات و شیطان کو کنکری مارتا ہے ذرا وہاں جا کر آدمی دیکھے کہ مسلمانوں کو دروس حج کرنا نہیں آتا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یوم عرفات کے دن میدان عرفات کے باہر میں پھی رہ جاتی ہے انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ میدان عرفات میں داخل نہیں ہوں گے تو حج کیسے ہوگا مزدلی فا میں داخل ہی ہوں گے تو واجب کیسے ادا ہوگا اسی طرح ماباپ کی اطاعت کرنا نہیں آتی بچوں کو شفقت کرنا نہیں آتی مسجد میں داقل ہونا نہیں آتا ہاں ہاں آپ بدری کافروں میں سفر کر کے دیکھیں مسلمانوں کو قرآن پاک دروس پرنا نہیں آتا چھے کلے میں نہیں آتے دعا مقصل نہیں آتی دعا مجمل نہیں آتی دعا قلوق یاد رہی نماز کے عورات و بذائب نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ نہیں آتا مسلمانوں کو مسجد میں داخل ہونے کے عدب نہیں مسلمانوں کو سنت کے مطابق کھانا کھانا نہیں آتا مسلمانوں کو سنت کے مطابق پانی پینا نہیں آتا مسلمانوں کو ارے سنت کے مطابق بولنا ہمیں نہیں آتا سنت کے مطابق مسکرانا ہمیں نہیں آتا ہمیں آتا کیا میں کچھ بھی تھا نہیں آتا ہم تو دن رات گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں ہمیں آتا کیا کچھ بھی نہیں آتا اے سینہ گفتہ بھی حالات ہونے کے باوجود بھی کہ ہمارے سینے کے اندر دل تڑپتا نہیں کہ ہم مدری کافلوں میں سفر کریں بارہ ماہ کے مدری کافلوں میں سفر کر کر انفادی کوشش کر کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے امتیوں کو اس سنت و بڑی مدری تحریک سے بابستہ کریں انہیں ہفتہ بار اجتماع میں لے کر آئیں مدر سطن مدینہ بالیگار میں شرکت کرائیں انہیں مدی نامات کے عمین بنائیں انہیں مدری لباس والا بنائیں انہیں امام داڑی والا بنائیں انہیں پانچ وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ پہلی سبھیں نماز پرنے والا بنائیں ہمارے سینے کے دل تڑپتا نہیں سدھی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نیکی کی دعوت میں مار کہا رہے ہیں انہیں جوتوں سے مارا جا رہا ہے ان کا مو سوچ گیا ان کی ناغر نظر نہیں آرہی گشیداری ہو گئی در ہے کہ ان کی روح وپس انسری سے پرواز نہ ہو جائے اس حال میں بھی اپنی ماں کے لئے انفرادی کوشش کر رہے ہیں ہمارا جذبہ کیوں نہیں ہلتا ہمیں جھر جھری کیوں نہیں آتی ہاتھ مسلمان علم ناؤنی کی وجہ سے جہالت کے سبب کفر بکتا ہے گھر میں میت ہو جائے کفر بکتا ہے کاروبار میں نقصان ہو جائے کفر بک دیتا ہے کوئی اور واقعہ پر اشار جائے کفر بک دیتا ہے اسے کون جا کر سمجھائے گا اسے کون جا کر بتائے گا سونا جنگل راہ پندھیری چھائے بطنی کالی ہے سونے والوں جاگتا رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونا پاس ہے سونا پن ہے سونا زہر اٹھ پیارے تیری گھٹڑی تاکی ہے وہ تُو نے نید نکالی ہے آپ سے کاجل تاکرانے یا وہ چور بلا کے ہیں تُو کہتا ہے میچھیں نیدرے تیری مطحی نیلالی ہے مطحی نیلالی ہے مدعو جاؤ مچھ اسلامی بھائیو اپنے اندر نیکی کی دعوے کا جذبہ بیدا کیجئے کب تک دنیا کماتے رہیں گے کب تک اپنی زندگی کا اکثر حصہ دنیا ہی کے کاموں میں مطروف عمل رکھیں گے دبل بارہ گھنٹے کیا غریب کیا امیر کیا چھوٹا کیا برا کیا مر کیا عورت سب میں مساوی تقسیم ہے دبل بارہ گھنٹے کسی کو تئیس گھنٹے کسی کو بائیس گھنٹے نہیں ملے اب ہم بھور کریں ہماری زندگی کے یہ گھنٹے آخرت کا سامان جمع کیا آٹھ آٹھ گھنٹے مارہ وارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے ہم نے پی دنیا کو دیئے اور وہ تھکے ہارے بلکل دنیا نے بلکل نچوڑ کر پھیک دیا وہ بچے کچھ چند گھنٹے دیئے بھی تو تورہ بہت مدنی کاموں کے لئے دے دیئے وہ بھی سستکر گفلت کے شکار مدنی کافلوں میں ہم سے سفر نہیں ہو رہا زہ دنیا جا کر دورہ کریں نیکی کی دعوت کی دھویں مچانے کے لئے مدنی کافلوں میں سفر کریں اور وہاں جا کر مسلمانوں کی حالت دیکھئے مسجدوں کی ویرانی دیکھ کر ہم تو رونا آ جائے گا جب مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہیں مسجد میں بیٹھتے ہیں اور علاقے دورہ برے نیکی کی دعوت کینے جب مسلمانوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں اور جب مسلمان یہ کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ میں آتا ہوں اور وہ آتا نہیں ہے کوئی کہتا ہے میرا کپڑا پاک نہیں ہے کوئی کہتا ہے میرا بدن پاک نہیں ہے دل کون کیا سور ہوتا ہے کہ آج مسلمان کو مسجد مانے کی دعوت دی جاری ہے مسلمان مسجد مانے کو تیار نہیں ہو رہا ایسی حالت ہے ایسی حالت ہے تمام اسلامی بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ سنتوں کی ختمتی خاطر اپنی ساری زندگی وف کر دوں گا ساری زندگی وف کر دیں گے مدی مرکہ جہاں بیدے گا مدی قابلوں میں سفر کریں گے بارہ ماہ کے لئے کون کو بارہ ماہ کے لئے بیش کرتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بارہ ماہ کے لئے انشاءاللہ بانوے دن کے لئے بیش کریں خود کو کہ انشاءاللہ بانوے دن کے لئے سفر کروں گا جو بانوے دن سفر نہیں کر سکتا وہ تیس دن کے مدی قابلوں کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تیس دن کے مدی قابلوں میں ضرور سفر اختیار کروں گا جو تیس دن کے قابلوں میں سفر اختیار نہیں کر سکتا وہ نیت کرے کہ بارہ دن میں مجدی قابلوں میں سفر اختیار کروں گا سبحان اللہ جو بارہ دن سفر نہیں اختیار کر سکتا تو ہر تیس دن میں تین دن تو ہر دعوت اسلامی والا ہر اسلامی بائی نیت کرے کہ ہر تیس دن میں تین دن تو مجدی قابلے میں ضرور سفر اختیار کروں گا انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین بجاہین نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا اب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد ابھی جو سلطہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301 2612 176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بیٹ اور مدنی چینل دور ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں